موسیقی نمشکار بچوں ہم کر رہے ہیں MCQ کلاس 11th کے بدائی سمبھاشن اس کے میں Part 1 اور Part 2 میں آرڈی پبلش کر چکا ہوں یہ Part 3 ہے آشا کرتا ہوں یہی ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہوں گے اور آپ ان کو لائک کر رہے ہوں گے آپ ضرور لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اگر آپ کو پسند آتے ہیں تو شروع کرتے ہیں Part 3 ان کو ان کو استیفہ کیوں دینا پڑا تھا یہ ہم لارڈ گرزن کے ریفرنس میں پوچھ رہے ہیں انہیں مجبور کیا گیا وہ انگریزوں کے اتھیاچار سے دکھی تھے وہ اپنے ایک پریچت کو فوج میں بھرتی کرانا چاہتے تھے یا انہیں بھارتیوں نے پریشان کر دیا تھا تو بچوں کا صحیح جواب ہے وہ اپنے ایک پریچت کو فوج میں بھرتی کرانا چاہتے تھے اس لئے انہیں استیفہ دینا پڑا تھا لیکھا کو کس کی ویدائی کا دکھ ہے لارڈ ڈلہوزی, لارڈ ماؤن پیٹن, لارڈ کرزن اور لارڈ کاؤن والیس تو بچوں تو بڑا ہیزی ہے لارڈ کرزن کی ویدائی کا دکھ ہے انہیں بالمکند کا ویوہ کس کے ساتھ ہوا تھا مانہ دیوی کے ساتھ ریکہ کے ساتھ پریرنا کے ساتھ یا انار دیوی کے ساتھ تو بچوں ان کی جو وائف ہے ان کا نام تھا انار دیوی کے ساتھ ہوا تھا ان کا ویوہ بنگال کا ویبھاجن کس نے کیا تھا لارڈ ویلیم نے لارڈ کرزن نے لارڈ ویلسن نے یا بھارتی جنتہ نے تو بچوں بنگال کا ویبھاجن لارڈ گرزن نے کیا تھا بالمکند کا پریوار کس نام سے پرسد تھا لالا رام کے نام سے دیو رام کے نام سے بھکشی رام کے نام سے یا کرشن کے نام سے تو صحیح جواب ہے بھکشی رام کے نام سے بالمکند گفت کی پتا کا کیا نام تھا لالا کووردھن لالا ہیرامل لالا پورنمل یا لالا جگنات بچوں صحیح جواب ہے لالا پورنمل وہ کیسے شاسک تھے پروپکاری سمجھداری لوک پریے یا زدی یہ بچوں لارڈ گرزن کے ریفرنس میں پوچھا گیا ہے تو وہ زدی شاسک تھے اس میں ٹیش کال کا چترن ہے مغل، برٹیش، سوطنطرطہ اپرانت یا مہابارت تو بچوں یہ برٹیش کال کا چترن ہے آویر بھاو شبد کا کیا عرض ہے بڑا ہونا، چھوٹا بھاو، پرکٹ ہونا یا بھاو تو بچوں اس کا عرض ہوتا ہے پرکٹ ہونا لیکھک لارڈ گرزن کو کیا کہہ کر سمبودھت کرتے ہیں لارڈ، پیارے لارڈ، وائی لارڈ، یا مائی لارڈ تو بچوں میں یہ بڑا ایزی ہے وہ مائی لارڈ کہہ کر سمبودھت کرتے تھے لارڈ گرزن نے بھارتواسیوں کو گرم طوے پر کس کے سمان نچایا گھی کے چھوک کی بھاوٹی روٹی کے بھاوٹی پانی کے بوندوں کی بھاوٹی یا مال پوئے کے بھاوٹی تو بچوں یہ کہاوت کا ایک پارٹ ہے جو ایم سی کیو میں کنورٹ کیا گیا ہے تو لارڈ گرزن نے بھارتواسیوں کو گرم طوے پر پانی کی بھوندوں کی بھاوٹی نچایا یعنی کہ جب توا گرم ہوتا ہے آپ اس پر پانی ڈالیں گے تو وہ اتنا گرم ہونے کی کاران وہ جیسے ڈانس کرتا ہے تو ناچتا ہے اس کو کہا گیا ہے بھارت میں جتنے بھی پردان شاہشک آئے ان کا انت میں کیا ہشروع مرتیو ہو گئی دھندولت کا تیاہ کرنا پڑا یہیں بسنا پڑا یا یہاں سے جانا پڑا تو ہمیں معلوم بچوں ان سب کو یہاں سے جانا پڑا تھا کتنے اونچے ہو کر آپ کتنے نیچے گرے یہ کسے کہا گیا ہے لارڈ گرزن کو نروڈ گر کے ناج کمار کو نادر شاہ کو یا آسف زہ کو تو صحیح جواب ہے لارڈ گرزن کو کہا گیا ہے لیکھا کے انسار انت میں لارڈ گرزن کی ستھی کیسی ہو گئی تھی کلرک کے جیسی مہراج کے جیسی نوکر کے جیسی یا راجہ کے جیسی تو بچوں لیکھا کے انسار ان کی ستھی کلرک کے جیسی ہو گئی تھی کس کی مردیوں کے بعد انہیں اپنی پڑھائی چھوڑنی پڑی تھی یہ ہم لیکھا کے بارے بات کر رہے ہیں پتا کی ڈادا اور پتا کی ڈادا کی یا ما کی صحیح جواب ہے ڈادا جی اور پتا کی دس ورش کی آئیو میں بالمکن نے کس سکول میں پرویش لیا گیتہ سکول میں راکن سکول میں سرکاری سکول میں یا کسی بھی سکول میں نہیں صحیح جواب ہے راکن سکول میں اور یہ بچوں یہ پارٹ 3 کا لاسٹ ایم سے کیوں ہے آشا کرتا ہوں میرے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہوں گے بس میری آپ سے یہی ایک request ہے اگر پسند آتے ہیں تو چینل میں جو بھی ویڈیوز آپ کو پسند آتے ہیں ان کو لائک کیجئے دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے اور یہی بس میرے لئے موٹیویشن کا کام کریں گے اور میں آپ کے لئے اچھ اچھے ویڈیوز بنانے کی کوشش کرتا رہا ہوں گا آخری کوششن پارٹ 3 کا لارڈ کرزن اور ان کی لیڈی کی کرسی کس چیز سے بنی تھی لوہے سے چاندی سے لکڑی سے یا سونے سے تو صحیح جواب ہے بچوں سونے سے Thank you بچوں for watching this video Wish you all the success and good luck for your exam and life اس کے لئے علیہ دعائے لہو جد 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 کھن جد جد موسیقی